بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک اپنوں کے ساتھ سروینگ انجیننگ ڈیزائن انفارمیشن کا پیٹ فارم سے میں آج آپ کو ایمیج جو ڈرائنگ کنوائٹ کے مطالب بتاؤں گا کہ آپ اپنی جی پی جی ایمیج کو جو بھی آپ کے پاس تصویر بنی ہوئی ہے یا آپ نے آٹوکیٹ کے ذریعے آپ کے پاس کوئی فائل آئی ہے جی پی جی کے ذریعے تو آپ اس کو کیسے آٹوکیٹ کے اندر کنوائٹ کریں گے اور اس کو پر ٹریسنگ کرتے ہوئے اپنا کام کر سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہی آٹوکیٹ کے اندر آپ انسائٹ کے اندر آ جائیں اور ایمیج کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ادھر سے اوپن کر دیں اس کا جو بھی سکیر آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں ادھر سے اس کے ذریعے آپ اس کو سیلیکٹ کر لیں تو ابھی آپ دیکھیں گے یہ آپ کی جی پی جی ایمیج سیم تو سیم اسی طریقے سے انسٹ ہوگی ہے تو اس کے لیے آٹوکیٹ کے اندر آپ ٹریسنگ کرتے ہوئے اس کو آپ نے سکیر اس کا مکمل سیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے سیکنڈ میتھڈ آپ اپنے جی پی جی فائل کو نوٹ پیٹ کے اندر اوپن کر لیں نوٹ پیٹ کا سوٹ فیر آل ونڈوز میں ہوتا ہے جس کوئی بھی آپ صرف آپ رائٹ کلک کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں ادھر سے آپ نے سیلیکٹ والے کالن کے اندر آنے کے بعد پوری ایمیج کو سیلیکٹ والے آپشن کو آپ نے کلک کر دینا ہے اس کو رائٹ کلک کریں گے تو انورٹ کالرس کا یہ آپ کا پاس سوٹ کلک کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے پاس انورٹ کلک کے اندر جو ٹرانسیر ہو گیا اور پورا پورا اس کا بیک گراؤنڈ بلیک ہو گیا ہے اس کو آپ استر سے اسی طرح سیلے فیر آس کر لیں جو بھی آپ نام دینے چاہتے ہیں نام دینے کے بعد اس کو ادھر انٹر کر کے اس کو کلوز کر دیں تو یہ اسی طرح آپ نوٹ پیٹ کے اندر اس کو کریں گے اور اس کا کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس دونوں قسم کے فارمیٹ اب یہ آپ جی پی جی آپ کی اندر آگئی ہے اور یہ بلیک کلر کی اسی طریقے سے آپ کے پاس اور یہ ہمارے پاس اندر آجائیں اور جی پی جی کو سلک کرنے کے بعد نئی جو فائل آپ نے بنائی ہے نوٹ پیٹ کے اندر اس کو ادھر سے اوپن کر لیں اور اس کو جو بھی سکیل رکھنا چاہتے ہیں سیٹ کر دیں تو یہ بھی آپ دیکھیں گے یہ دونوں فائلز آپ کے سامنے ہیں تو اس میں آپ کو جس فائل میں بھی سانی ہے تو اس فائل کے اندر آپ کام کر سکتے ہیں میں اس کو انوٹیڈ ایمیج کے اندر کام کرتا ہوں یہ دیکھتا ہے یہ آپ کا کوارڈنیٹڈ بلان ہے اور یہ پوری کا پورا اس کے اندر ڈیمیشنز ہو جارہا ہر چیز بازہ نظر آ رہی ہے اگر آپ اس کی موبائل کے ذریعے بھی تصویر بنائیں گے تو آپ کوشش کریں گے کہ وہ پوری کے پوری آپ کی نینٹی ڈگری کے اندر روٹیٹ ہوئی ہو اس طریقے سے ابھی میں اس کی ڈیمیشن اسے چیک کرتا ہوں تو یہ دیکھ لیں کہ یہ اس کی ڈیمیشن اور ڈیمیشنز کے اندر کافی فرق ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس کا سکیل سیٹ کرنا ہے سکیل سیٹ کرنے کے لیے اوپر مرپاس پی لین کی آپ کمانڈ لے لیں اور یہ جسے آپ اس کو ایف ایٹ پرس کر کے اسٹیٹ کر دیں اور اس کا ون تھٹی ایٹ پوائنٹ ایٹی ایٹ جو آپ کے پاس ٹائنگ کے اندر ڈیسٹنس ہے پہلا کوئی بھی آپ ڈیسٹنس سے دسلیلن چاہیں گے اس کو لینے کے بعد اس کی پولی لین لگا دیں اس میں آپ کو اس کا ڈیسٹنس ٹیک کرا دیتا ہوں یہ دیکھنے یہ ون ایٹی ایٹ پوائنٹ ون تھٹی ایٹ پوائنٹ ایٹی ایٹ ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں اس کے یہ کارنرز آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کارنرز کو آپ ایز سے مختلف کلر کوئی بھی کلر چوز کر لیں اور کرنے کے بعد لین ورث کو آپ تھوڑا سا بڑھا دیں پائنٹ فورٹی پائنٹ ففٹی کا کر دیں اور اس کے بعد پولی لین کی کمانڈ لے لیں اور ادھر سے آپ اس کو زوم کر کے اور جو بھی کارنر آپ کا بنتا ہے ادھر سے آپ اس کو احتیاط کے ساتھ لے کے اور اینڈ تک کی ایک لین لگا دیں اسی کے اوپر پولی لین کی مددہ سے ابھی دیکھئیے میں نے لین لگائی ہے آپ کے سامنے یہ لین کی ورث ہم نے بڑھا ہی تھی تو ادھر آپ کا پاس اسی طرح لین نظر آ رہی ہے ابھی آپ نے اس پورے ایمیج کو آپ نے الائن کرنا ہے تو اس کی شاٹ کی ای اائل کو آپ کر دیں اور اس کے بعد پوری کو پورا آپ نے جو ایمیج پلان ہے اس کو آپ سلک کر دیں attر ہی رائٹ کلک کر رہے ہیں اور فرسٹ کارنر جو آپ نے لین لگائی تھی دست اس اکو پک کرنے کے بعد اوپر جو آپ نے پوری لین لگائی تھی وان تھ میٹر کی اس کے پہلے کارنر اور اس کے بعد اسی طریقے سے اس کا اینڈ کارنر کو سیلیک کر دیں اور اوپر سے رائٹ کلک کریں نیچے سکیل کو آپ یس کر دیں تو آپ یہ دیکھیں گے آپ کی ایمیج آٹومیٹرلی اسی سکیل کے اندر ایڈجسٹ ہو گی ہے اور وہ ڈامیشن ماپس پوری آگی ہے جس میں اس کی ڈامیشنز کو چیک کرنا ہوں یہ آپ دیکھیں گے ون تھائٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ ایٹ پوری آ رہی ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کے ساری ڈامیشنز کو چیک کر لینا یہ اس لیے سب سے اوپر میں اس کو آفشٹ لیتا ہوں اور آفشٹ لی desenے کے بعد نانٹی تو کوئنٹ ایٹ ایٹ کا میں آفشٹ انٹر کرنے کے بعد اس کو نیچے لگاتا ہوں آفشٹ اسی لے ان کا تو آپ دیکھیں گے یہ سیم سیم اسی لے ان کے اوپر یہ پورا کر پورا ہے اس ہی طریقے سے اب اlex کارٹر کے اوپر مولی لین یا لین لگا دیں اور اس کے دونوں کارٹر اس کو آپ اس میں میچ کر دیں اوپر ہمارا ہوا پاس جسنس تھا ون تھارٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ ایٹ تو آپ اسی طریقے سے آف سٹ کی کمانڈ لے لیں اور ون تھارٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ ایٹ انٹر کرنے کے بعد جو بھی اپنے لین لگائی تھی اس کا آف سٹ لگا دیں تو ابھی آپ دیکھیں ہم نے ایک لین لگائی ہے اس کے بعد ان کے آف سٹ کو بھی دسے چیک کیا ہے تو ابھی ہم اس کے ڈسنس ہوئے رہے دسے چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے نائنٹی ڈو پوائنٹ ایٹ ایٹ آپ کا ڈرینگ سکیل بھی اور آپ کی ایمیج کا بھی ڈسنس آ رہا ہے یہ دستے اسی طریقے سے اس کے باٹم والی ویرت کو بھی میں دستے لیتا ہوں لیند کو یہ مرپس تھارٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ ایٹ آ رہا ہے اسی طریقے سے اسٹارٹ والے کارنر کا بھی لے لیتا ہوں تو یہ نائنٹی ڈو پوائنٹ ایٹ ایٹ ہے اسی طریقے سے آپ اپنے اس کے اندر بھی مختلف اپنے چیک کر لینے ہیں کہ اگر ڈیمینشنز بغیرہ کو اگر فرق ہے تو اسی طریقے سے لائن کر کے تھوڑا بہتا مزید اس کو ایڈیسٹ کر لیجیے ابھی دیکھیں یہ مرپس یہ کوائنٹ پلان ہے اس کو آپ اسی طریقے سے موو کرا دیں اور جیل کوائنٹ کے اوپر موو کی کمانڈ لے لیں اور پورا پلان کو آپ نے سیلیک کر دیں رائٹ کلک کرنے کے بعد جس کارنر کے بھی آپ کے پاس کوائنٹ ہیں اس کارنر کو آپ سیلیکٹ کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ آپ کو اوپر دہرے کے اندر میرے پاس کے اس چنگ اور نارتی نظر آ رہی ہے آٹوکائٹ کے اندر پلائٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ اس چنگ کی ویلیو دیں گے وان فور تری تری سیکس پوانٹ تری وان فائی اس کے بعد کاما لگا دیں اور نارتنگ کی ویلیو دے دیں تری ایٹ زیرو فور ٹو پوائنٹ وان اور اس کے بعد انٹر کر دیں تو یہ آپ کا پلان در موگ ہو جائے گا زم میں ایکسٹینڈ کر دیں تو یہ بھی آپ کا پلان سکیل کے ساتھ سے بھی سیٹ ہو گیا ہے اور کوائنٹ کو بھی میں دیسے چیک کر لیتا ہوں یہ سی ڈی کی کمانڈ ہے میرے پاس یہ لپس کی کمانڈ ہے یہ سپیشل لوڈ ہوئی ہے تو یہ اس طریقے سے آپ کے پاس بھی ہوئیں گی ذریع بات ہے آپ اس کے ذریعے اپنے ان کوائنٹ کو بھی چیک کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کے کوائنٹ ٹھیک ہے یا غلط نہیں تھے دیکھیں تو پھر بہت ہی مائنر سا پرکارہ جو کہ ہم نے لین ورث بڑھائی تھی جس کی وجہ سے یہ معمولی سے فرق بھی آ رہا ہے تو آپ اس کے کوائنٹ سو ایرہ کو بھی چیک کر کے اور مکمل طور پر اپنی تسلیح کر سکتے ہیں پورا کا پورا پلان ایمیج کے ذریعے آپ اس ٹریک ایسس کو کنورٹ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اس کے در آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف گریڈز آپ کے بنے میں اگر آپ گریڈز وغیرہ کے لین لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ڈینک کے اندر جو آفسیٹ دیئے گئے ہیں اس آپ سے آپ اس کو لے لیں آپ آفسیٹ لے لیں فور پوائنٹ فائی ون یہ آپ کو ادھر سامنے نظر آ رہا ہے اور یہ ادھر سے آپ لین کو نیچے ڈرا کریں گے اور اس کو ڈرا کرنے کے بعد تسلیح کے ساتھ اب اس کو دیکھ لیں کہ اسی کو پر آ رہا ہے اسی طریقے سیکنڈ ڈسنس میرے پار ون سیون پوائنٹ زیرو ون کا ہے تو ادھر سے میں آفسیٹ کی کمانڈ لے لوں گا ون سیون پوائنٹ زیرو ون تو جو آپ کا پاس باہر کا پوائنٹ تھا ادھر سے آپ آفسیٹ لگا لیں تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کا جو باز تھی آپ کی بونڈری وال اس کے کانور کے اوپر یہ پوائنٹ آ گیا ہے اسی طریقے سے باتم والا پوائنٹ فور پوائنٹ فائی ون اس کا آفسیٹ تھا تو آپ اسی طریقے سے آفسیٹ لے لیں فور پوائنٹ فائی ون کا اور لینے کے بعد اس لین کو بھی آپ لگا دیں باتم آلی سائیڈ کے اوپر تو یہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ پوری کے پوری لینس بلکل ٹھیک آ رہی ہیں اسی طریقے سے آپ لین کی کمانڈ لے لیں اور یہ جو آپ کے پاس ڈیگنل کے اندر جو لین لگی ہوئی ہے مختلف لوکیشن کے اوپر اس کا آپ فسٹ کامیٹ سیلیک کر دیں اور اوپر جو آپ نے لین لگائی تھی اس کا آفسیٹ دیا تھا اس کے ساتھ آپ اس کو میچ کر دیں تو یہ آپ کی اسی طرح لین لگ جائے گی آٹوکیٹ کے اندر جس طریقے سے پوری آپ کی ایمیج کے اندر لگی ہوئی ہے اگر آپ نے میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آیا تو لائک ضرور کیجئے اسی طریقے سے یہ گریٹ دیکھ رہے ہیں اس کا ڈسنس ہے فائی پوائنٹ تھری سکس میں اس کے کارنر سے ایک لین لے کے پی پولی لین یا لین لے لیں اسی کارنر کو آپ اسے سیلیکٹ کر دیں اور فائی پوائنٹ تھری سکس اس لین کا ڈسنس دے دیں اور ایف ایڈ پریس کر کے اسٹیٹ آ جائے تو اس کے بعد یہ دیکھیں گے یہ آپ کے پاس میرے پاس جو فرسٹ گریٹ کا جو ڈسنس آرہا تو اس لین سے وہ پورے کا پورے ٹھیک آ رہا ہے آپ اسی طریقے سے اس لین کو نیچے تک ایکسٹینڈ کر دیں آپ کے سامنے میں میں کرتا جا رہا ہوں آپ بھی اسی طریقے سے کسی بھی ایمیج کو کر سکتے ہیں اس کو ٹریسٹ کر سکتے ہیں اور ایکسٹینڈ کی کمانڈ لے لیں اور اس گریٹ لائن کو آپ نیچے تک ایکسٹینڈ کر دیں اور اس کے بعد اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے مختلف گریٹ لائن کے ڈسنس سے فور فائیف تھری ٹو کے تو یہ اس کے آپ جو آپ نے پہلی لائن لگائی اس کو پہ آفسٹ لے لیں اور سیونٹین پوائنٹ زیرو ون کا آفسیٹ دے دیں اسی طریقے سے تھرڈ ایف سٹ میرے پاس ہے سیونٹین پوائنٹ زیرو ون کا سینٹو سیم اس کو آپ آف سٹ کی کمانڈ لے کے لگا لیں اور نیکسٹ میرے پاس ہے سکسٹین پوائنٹ تھری ٹو کا تو اس کو بھی آف سٹ لے کے آپ لگا دیں تو یہ آپ دیکھیں گے یہ پورا کا پورا اسی پلان کے اوپر سیم ٹو سیم اسی لوکیشن کے اوپر آ رہے ہیں اور کسی جگہ کے اوپر فرق نہیں آ رہا اسی طریقے سے یہ آپ اس کی دوسری گریڈ لائن کو آپ لگا لیں اس کا پہلے ڈسٹنس سے آپ کو پاس سیونٹ پوائنٹ فائی ون تو آپ آف سٹ دے دیں سیونٹ پوائنٹ فائی ون کا اور نیچے لگا لیں تو یہ بھی آپ دیکھیں گے یہ آپ کی ایکس اور وائی جو لائنز ہیں گریڈز کی وہ پوری کے پوری کالم کے سینٹر کے اندر آ رہی ہیں اسی طریقے سے آپ اس کی کمپلیٹ گریڈ لائنز جو بھی آپ لگانا چاہتے ہیں جو بھی ڈسٹنس آپ کا پاس آوے لیول ہے اس کو آف سٹ کے ذریعے فائی پوائنٹ فائی ون نیکسٹ ہے تو ادھر لگاتے جائیں گے اور ساتھ اس کو چیک کرتے جائیں تو یہ آپ کا پورا 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 پلان کے اوپر آ رہا ہے اسی طریقے سے نیکسٹ آف سٹ میں لگاؤں گا ایٹین پوائنٹ فور تھری کا اور اس کے بعد فورٹین پوائنٹ ٹو ان کے یہ مختلف اس کے گریڈز ہیں مختلف ڈسٹنس کے اوپر پوائنٹ اسی طریقے سے آپ یہ کام کرتے ہوئے اس کے ایکس اور بائی لینے لگا دیں اور اس کو مکمل طور پہ ٹرے اٹھs consumo کو جتنے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ سے لگانا چاہتے ہیں اور جی پوری کی پوری ٹائنگ کو بھی آپ کرنا چاہتے تو اسی طریقے سے اس کی لینز لگا کے اس کو آپ سیٹٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ میں نے اس کا ڈسٹھ او بائی دونوں گریڈ لے لیں میں اس کا لیسنس بھی دیتا جس اس کو لگانے کے بعد کپی کر دیں آپ پورے پورے کالمز کے اوپر آپ اپنے ڈینک کے ساپ سے جو اس کے کالمز کی جو آپ کا ریڈیس ہوئے گا وہ آپ دیتے جائیں تو اسی طریقے سے یہ آپ گریڈز کے اوپر کالمز بھی اپنے آپ مارک کر سکتے ہیں مختلف سائزز کے جو سائز آپ کا آ رہا ہے وہ سائز ریڈیس کا دے کے اور آپ ادھر سے کر سکتے ہیں اگر وہ سرکل میں ہیں یا ریکٹینگلر ہیں جس طرح بھی ہیں تو یہ آپ اس طریقے سے سیم تو سیم اس ڈینک کو آپ نہ سکتے ہیں پورا کا پورا تو یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے میں پوری ورکنگ کرتا جا رہا ہوں اور یہ میرا پلان مکمل طور پر سیٹ آ رہا ہے اس کے بعد ہم اس کے ادھر سے ڈیسنس دوبارہ چیک کر لیتے ہیں دیکھیں یہ فرس ڈیسنس میں نے پاس سکچن پائنٹ تھری ڈو اور نیچے بھی ہوئی ہے نیکسٹ میں پاس سیونٹین پوائنٹ زیرو بان اس کے بعد نیکسٹ گریڈ کا اسٹیشن میں پاس سیم تو سیم ڈیسنس کا سیونٹین پوائنٹ زیرو ون اور تھرٹین پوائنٹ فائی فور اسی طریقے سے آپ اس کے پہلی آ جائیں گے دوسری طرف کے ڈیسنس تو وہ سیم تو سیم فور پوائنٹ فائی ون اور اسی طریقے سے یہ ڈیسنس آ رہے ہیں تو آپ اپنی ورکنگ کو اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کسی بھی تصویر کو بس آپ نے یہ تصویر کا خیال رکھنا ہے جب آپ اس کی ایمیج بناتے ہیں تو وہ پورا آپ کا نائنٹی کے اندر ہو اور ریکٹینگلر کے شیب میں ہو تاکہ اس کے اندر آپ کو پرابلم نہ ہویا اگر کوئی اس میں مسئلہ نظر آ رہا ہے آپ تو آپ دیوار کے ساتھ لگا کے وال کے ساتھ اس کی ایمیج بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ اب اس کے اوپر مکمل جو بھی جو بھی اور جو بھی چیز لگانا چاہتے ہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اور اپنے اس پران کو مکمل طور پہ ورکنگ کے قابل بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایمیج کی تصویر آ جاتی ہے اور اس میں کوئی نیٹس کی کمی ہے ایڈیسنس وغیرہ کی تو آپ اسی طریقے سے اس کو ٹریس کرتے ہوئے مکمل طور پہ اس پران کو بنا سکتے ہیں تھوڑا سا ٹائم لگے گا آپ کا لیکن آپ حیدیات کے ساتھ کام کریں اور اس کے ایڈیسنس آپ پورے کر دیں سارا ٹھیک ہو جائے گا بھی آپ یہ دیکھ رہیں گے میں نے جس سے ایمیج اس کی موف کر دی اور جس سے لینورس میں اس کی ختم کر دی ہوں کہ یہ میرا مکمل پلان اسی طریقے سے بن گیا اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک ضرور کیجئے اللہ حافظ